موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز وفاقی حکومت عوام کو ہر صورت کم قیمت پر آٹھا فراہم کرے گی وزیراعظم کہتے ہیں عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں دالا جا سکتا پی ٹی آئی حکومت کا خاتوان جمہوری عمل تھا یہ اصل تبدیلی ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں وقت کے آمیر فرون اور ظالم کے خلاف جو نکلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں چینی کافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام خاتون خودکش پمبار گرفتار تجمعان سی ٹی ٹی کے مطابق گرفتار خاتون کا تعلق اسی گروپ سے ہے جس نے کراچی انیورسٹی میں خودکش حملہ کیا تھا پاکستانی کوہ پیما شہروس کاشف نے ایک اور چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرا دیا شہروس کے والد سلمان کاشف نے لوٹ سے سمیٹ سرکنے کی تصدیح کرتے ہوئے اسے بہت بڑا کارنامہ کرا دے دیا ڈالر کی پرواز رکھ نہ سکی ڈالر کی قیمت 194 روپے تک پہنچ گئی پاکستان سٹوک مارکت میں بھی بڑی بندی کا نحجان خالی پھو گیا بہترین 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 لہا کانیڈا میں اپنی نیت ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرد شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ برامدن گندم کی صوبوں میں شفاف تقسیم کے لیے فوری کمیٹی قائم کی جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کو ہر صورت کم قیمت پر آٹھا فراہم کرے گی صوبے یکم جون تک گندم خریداری کے اہداف پورے کریں وزیراعظم شہباز شریف نے صوبوں کو گندم کی خریداری کے اہداف پورے نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا حکومت ہر صورت کم قیمت پر آٹھا فراہم کرے گی کسی قسم کی کمی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت آٹھے کی فراہمی میں ہر ممکن مدد پراہم کر رہی ہے صوبے یکم جون تک گندم خریداری کے اہداف پورے کریں براندی گندم کی صوبوں میں شفاق تقسیم کے لیے فوری کمیٹی قائم کی جائے شہباز شریف نے مزید کہا کہ حکومت سیاست سے بالاتر ہو کر خیبر پختون خواہ حکومت کو بھی آٹھے کی فراہمی کے لیے مکمل تابون یقینی بنائے گی عوام کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عوامی مارچ جب نکالا تھا تو وزیراعظم اقتدار کے نشے میں بے ہوش تھا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ جمہوری عمل تھا یہ سازش وائٹ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس میں ہوئی یہ اصل تبدیلی ہے عوام اب ان کے ساتھ نہیں عمران خان 2018 میں سیلیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے سیلیکٹڈ کو گھر بھیجوانا پورے ملک کی جیت ہے کراچی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے سیلیکٹڈ کو کبھی قبول نہیں کیا جمہوریت کی جیت ہو چکی ہے سن کی جیت ہو چکی ہے پاکستان کی جیت ہے آپ نے زیاؤد حق کا مقابلہ کیا ایم آر ڈی کی تحریک سے عامریت کا خاتمہ کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نالائک کو کہا کہ الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہو انہوں نے کہا کہ سیلیکٹڈ کو ملک پر مسلط کیا گیا تھا جیالوں نے آمر مشرف کو بھی گھر بھیجا سینٹ الیکشن میں ہم نے یوسف رضا گلانی کو جتوایا ان کا کہنا تھا کہ آپ کے خلاف سازش وائٹ ہاؤس میں نہیں بلاول ہاؤس میں ہوئی سیلیکٹڈ کہتا ہے یہ بیرونی سازش تھی یہ بیرونی سازش نہیں قانونی عمل تھا یہ بیرونی سازش نہیں جمہوریت کی کامیابی ہے آپ نے موقع پسے پیچھے نہیں ہٹے جدل جہد جاری رکھی عوامی مارچ جب کراچی شہر سے شروع ہوا تو عمران خان کو وارننگ دی تھی کہہ دیا تھا کہ جیالے میدان میں نکلے ہیں اسلام آباد پہنچنے سے قبل اپنی اسمبلی ختم کرے جمہوری طریقے سے غیر جمہوری سیلیکٹڈ کو گھر بھیجا ہم نے ادم اعتماد کا اعلان کیا اور جمہوری طریقے سے اس کو گھر بھیج دیا عوامی مارچ جب نکالا تو وزیر آزم اقتدار کے نشے میں بے ہوش تھا ہمیں یقین دلا دو کہ یہ سیلیکٹڈ چلیکٹڈ والا نظام ختم ہے اور ہاں ہم آپ کا مقابلہ پہلے بھی کر چکے ہیں آج بھی کرنے کو تیار ہے ہم نے آپ کو بائی الیکشنز میں شکاست تلوایا جب آپ کا حکومت بیٹا ہوا تھا ہم نے آپ کو سینٹ میں شکاست تلوایا جب آپ پورا طاقت کے نشے میں بیٹے ہوئے تھے سی ٹی ٹی اور ومن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سی پیک روٹ پر چینی کافلے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کی گئی خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سی ٹی ٹی اور ومن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سی پیک روٹ پر چینی کافلے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کی گئی خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق طوربت سی ٹی ڈی اور وومن پولیس نے خوفیہ اطلاع پر ہوش شاف میں آپریشن کے دوران خودکش بمبار خاتون کو گرفتار کر لیا ہے جس کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹر برامد ہوئے ہیں سی ٹی ڈی حکام نے بتائے کہ خاتون کا تعلق کلدن تنظیم بی ایل اے مجید بریگیٹ سے ہے دہشتگردوں کی جانب سے تیار خودکش بمبار خاتون سی پیک روڈ پر چینی قافلے کو نشانہ بنانا چاہتی تھی اور گرفتار خاتون کا تعلق اسی گروپ سے ہے جس نے کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کیا تھا سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار کے نیٹورک کو پکڑنے کے لیے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے واضح ہے کہ گزشتہ ماچ 20 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں چین کے اساتذہ کو لے جانے والی وین کو خودکش بمبار نے دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں تین چینی باشندے اور ایک پاکستانی شہری جابہک ہو گیا تھا واقع کے بعد تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ خودکش بمبار شاری بلوچ نامی خاتون تھی بم دھماکے کے بعد پولیس و قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹارگیٹ کاروائیاں جاری نہیں اور متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے حراست میں لیے جانے والوں میں خودکش بمبار خاتون کے شہر کے قریبی دوست بھی شامن ہے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما شیروس کاشف نے 8516 میٹر اونچی چوٹی لاؤسٹے پر بھی پاکستانی پرچم لہرہ کر تاریخ رکم کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما شیروس کاشف نے 8516 میٹر اونچی چوٹی لاؤسٹے پر بھی پاکستانی پرچم لہرہ کر تاریخ رکم کر دی پاکستان کے شیروس کاشف 8000 سے زائد میٹر بلند چار بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے 20 سالہ کوہ پیما نے صبح 6 بچ کر 5 منٹ پر لاؤسٹے چوٹی سر کی شیروس کے والے سلمان کاشف نے لاؤسٹے سمٹ سر کرنے کی تزدیق کرتے ہوئے اسے بہت بڑا کارنامہ قرار دیا ہے اس سے قبل شیروس کاشف براؤٹ پیک ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹو اور کنچن جونگا کی چوٹیاں بھی سر کرنے کا احساس رکھتے ہیں شیروس 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کرنے والے چوتھے پاکستانی ہیں دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما سے قبل محمد علی ستپارہ حسن ستپارہ اور سرباز علی بھی 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کر چکے ہیں وطن واپسی سے پہلے شیروس کا ایک اور چوٹی سر کرنے کا بھی ارادہ ہے گزشتہ دنوں شیروس کاشف کے والد نے ایک انٹرویو میں حکومتی سپورٹ نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ کامیابیوں کا پریڈٹ سب لیتے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ کوئی نہیں کرتا انٹر بینک میں ڈالر ریٹ بڑھ کر 194 روپے تک پہنچ گیا کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی سٹاک مارکٹ میں منفی روح جان دیکھا گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسٹاک مارکٹ میں کاروبار کے دوران بڑی مندی دیکھی گئی ہنڈر انڈیکس 1100 پوائنٹ سے زائد گراوٹ کا شکار ہو گیا دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر ریٹ بڑھ کر 194 روپے تک پہنچ گیا کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی سٹاک مارکٹ میں منفی روح جان دیکھا گیا 1100 سے زائد پوائنٹ کی کمی سے ہنڈر انڈیکس 42,424 پر پہنچ گیا دوسری جانب امریکی ڈالر ایک مرتبہ پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ 47 پیسے اضافے سے 194 روپے پر ٹریٹ کرنے لگا عالمی مارکٹ میں خام تیل کے قیمتوں میں کمی دیکھی گئی امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1.5 7 پیسے کمی سے قیمت 108.8 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی برطانوی خام تیل کے قیمت میں 1.73 پیسے کمی سے فی بیرل قیمت 109.6 ڈالر ہو گئی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی